جب بھی ہم ایک گواہی کو ڈالیں گے اس میں میں آپ کے لئے پریے کروں گا تو آج صبح صبح بہت یہ صبح ہی بنانے بھی ہے آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت تھڑا موسم ہے بارش آنے والی ہے لیکن وائدے کے نصار میں نے جو کہا تھا وہ پورا کروں گا تو یہ گواہی ہے ایک بھائی جو بہت ڈرکز کرتا ہے اس کی آئیے پہلے گواہی کو دیکھتے ہیں پھر اس کے لئے میں آپ کے لئے پراتھنا کرتا ہوں میرے سامنے خود کے بیٹھ کر روم میں نشاہ کرتے تھے ہم کہتے تھے کہ ایسا مت کیا کروں میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کی طرف دیکھو کہ یہ کیا سیکھ رہے ہیں آپ سے کوئی نکال دیتے ہوئے ابھی نکال دے گا چلاو نکل خدا سے اس کا نشاہ ڈرکس جائے بہت زیادہ لڑائی چھوڑا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی تو میرا دلی کرتا تھا کہ میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں بچے بھی اس کے ساتھی چھوڑ جاؤں میں روم میں بیٹھتے تھے انجیکشن بھی اس کرتے تھے انہوں نے میرے سامنے بھی انجیکشن لگائے تھے سسٹر جی پھر آپ کا گھر کا گزارہ بچوں کی پڑائی کا خرچہ کیا سی چلتا تھا یہ ساتھنا ڈرکس بیجتے بھی لگتے تھے کیونکہ یہ جتنا بھی ڈرکس بیجتے تھے وہ خود بھی لگا لیے تھے تو آئیے ان کی گواہی کے بارے میں ہم سنتے کی کیسے ان کے جیون میں حالات تھے اور کیسے جب یہ پربی عشو مسی میں آئے انہوں نے انہوں نے گوڈ نیوز کو گرہن کیا اور کیسے ان کے پتی کی جیون سے سسٹر کے پتی کی جیون سے حالات پرابلم ختم ہو گئی تو آئیے سسٹر کے مو سے جانے گی کی کیسے حالات تھے اور کس پرکار کا حالات ان کے پتی کی جیون میں کام کر رہا تھا جس کی وجہ سے یہ بہن بہت زیادہ دکھی تھے تکلیف میں رہتے تھے تو بتائی اپنے جیون کے بارے میں ہمیں سسٹر جی جیم سی تھی پاپا جی جیم سی تھی باما جیم سی تھی باما جیم سی تھی ساری بسیانوں میں بڑے تانواد کر دیا خدا وندیا ہوا پر میں شردہ جنہ نے میرے پتی نو آزاد کیتا ڈرکس دے نشی تو دس سال تو انشیہ کردے سی ڈرکس دے بلکل بھی سا نو مطلب بھی چینی بھی سلون دی کم آئی ہوندی سی انہ دی سلون دا کام کردے سی جاوب سی انہ دی اپنی تے مطلب انہ نے ہنو انہ مطلب بھی کدھی نہیں کیار کیتی سا دی کی میرے دو بچے آہ میں اینہ دی کیار کرنی آہ میری وائف ہے گیا میں اینہ دی کیار کرنی آہ پر انہ نے کدھی دی سا دی کیار کیتی سی ہمیشہ صرف نشی دے نال پیار کردے سی مطلب بھی جننی بھی کمائی کردے سی نا ساری نشی دے چوڑا دیندے سی جننی بھی سیل ہون دی سی ہاں نو آکے صرف انہ نے کہنا صرف دو سور پیا سیل ہوئی جے اے دے چکار دائر جسٹ کرنا تسی اے دے چکار چلونا یا تسی اور سسٹر چی آپ نے بتایا کہ آپ کے شادی کو دس سال ہو چکے تھے اور جب سے آپ کے شادی ہوئی اسی سمیح سے آپ کے پتی جو نشہ کر رہے تھے اور آپ اپنے پتی کے کارن بہت زیادہ دکھی تھی کیونکہ اس سے پہلے آپ کے پیرنٹ کی جو آپ کے مائی کے والے پیرنٹ سے آپ کے فادر مدر انکی ڈیتھ ہو چکی تھی اور آپ کے دو بھائی بہنیں مائی کے پریوار میں جو ابھی انماریڈ ہے اور آپ کی تو شادی ہوئی تھی آپ بڑے تھے ان سے اور آپ کے جیون میں بھی اتنے زیادہ دکھ تھے تکلیفیں تھی اور آپ نے بتایا سسٹر جی کی آپ کے پتی ڈرگز کا نشہ کرتے تھے کتنا زیادہ نشہ کرتے تھے انجیکشن بھی یوز کرتے تھے میرے سامنے خود کے بیٹھ کر روم میں نشہ کرتے تھے ہم کہتے تھے کہ ایسا مت کیا کرو میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کی طرف دیکھو کہ یہ کیا سیکھ رہے ہیں آپ سے روم میں بیٹھتے تھے انجیکشن بھی یوز کرتے تھے انہوں نے میرے سامنے بھی انجیکشن لگائے تھے مجھے دیکھ کر دکھو تھا تھا کہ ہاں خداون کہ انہیں جلدی سے آزاد کرو پرمیشن آپ کتنے انجیکشن آپ کے پتی ایک دن میں لگاتے تھے شے ساتھ لگا لیتے تھے تو کلی سے آپ دیکھ سکتے کہ ایک انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کے سامنے اپنی وائب کے سامنے ایک دن میں شے سے ساتھ انجیکشن ہر روز ڈرگز کے لگا رہا ہے تو ان کی وائب کے مند میں کیسی باتیں چلتے ہوگی اپنے پتی کی ایسی حالت کو دیکھ کر تو سسٹر جی آپ نے بتایا ہے کہ اس کے علاوہ آپ کے پتی شراب کا نشہ بھی بہت کرتے تھے اور مار پیٹ کرتے تھے جھگڑا کرتے تھے ہر روز گھر میں لڑائی ہوتی تھی ہاں جی سسٹر مطلب بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہوتا تھا کبھی کبھی تو میرا دل کرتا تھا کہ میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں بچے بھی اس کے ساتھ ہی چھوڑ جاؤں میں مطلب بھی اندر سے بلکل ٹوٹ چکی تھی کہ میرے سامنے ڈرگ کا نشہ بھی تھی تو آپ سمجھ سکتے کلیسیا اس بہن کی فیلنگ کو کہ پتی کام بھی نہیں کر رہا ہر نا گھر پر کوئی پیسہ دے رہا ہے بلکہ اُلٹا جتنے پیسے کماتا تھا سلون کے کام سے سارے پیسے نشوں میں اڑا دیتے تھے اور سسٹر جی پھر آپ کا گھر کا گزارہ بچوں کی پڑائی کا خرچہ کیسے چلتا تھا یہ ساتھ میں نا ڈرگس بیچتے بھی لگ لیتے کیونکہ یہ جتنا بھی ڈرگس بیچتے تھے وہ خود بھی لگا لیتے تھے بیچ کر مطلب بھی لے آنا اور پھر سے مطلب بھی خود ہی پی لینا کبھی اتنا مطلب بھی منی ہوتی بھی نہیں تھی ان کے پاس پھر پتہ نہیں کہاں سے آرینج کر لیتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا شاید یہ ڈرگس بیچتے ہوں کے شاید تو ہمیں جب پتا لگا تو ہم شوق ہو گئے کہ یہ تو ڈرگس بیچتے بھی لگ گئے ہیں آپ اپنے گھر کا گزار اپنے بچوں کا پالن پوشن کیسے کرتے تھے ممی میری مطلبی ہے جو میرے ساس ہے نا ان کے مطلبی وہ ایجسٹ کر دیتے ہوتے تھے ہمارا اور آپ نے بتایا کہ آپ خود بھی ایک پرائیویٹ جاپ کرتے تھے اور جاپ کر کر اپنے گھر کا گزارہ بچوں کا پالن پوشن سٹڈی کا خرچہ سارا کچھ آپ خود دیکھتے تھے خود مینج کرتے تھے اور سسٹر جی آپ اپنے اس حالات کو بتائی کہ آپ کتنا دکھی تھے کتنا زیادہ دپریسٹ تھے اپنے ہزبن کی آسی لائپ کو دیکھ کر میرا دل کرتا تھا کہ بس میں یا تو پھر اس سے دور چلی جاؤں یا تو میں خود کو کچھ کرنا تو آپ دیکھ سکتے کلیسیا کی کیسے کیسے شیطان لوگوں کے جیونوں میں کام کرتا ہے کیسے کیسے گھر کو توڑنے کے لیے لوگوں کے جیونوں میں بری طریقے سے ان کی سوچوں کو ڈائی ورڈ کرتا ہے ان کی سوچوں میں کام کرتا ہے تو آئیے برادر سے بھی جانتے کہ جب یہ نشہ کرتے تھے تو ایک دن میں آپ کتنا نشہ کر لیتے تھے جیم سی دی پاپا جی جیم سی دی ماما جی جیم سی دی کلیسیا میں جانی کے نانو کارتا کھرچہ دوستو ہی دے نا ہی تے روز دی سے لے گی میری پانجیسو تینی یار وہ باقی میری ساری شرابتے سمانتے جانی تے جڑی چیز دہ دل کرنا کو منفرن اے ایس پرشتھی کرنا او چیز میں اپنی کدھی نہیں کنٹرول کیتی جنانو گیتنا بھی میں ایتھے چلیا موڈیا ناڑکو منفرن چلیا اپنے شہر دیوے چی اوٹل لینے اب دابدہ اوٹل آج رہنا اور آپ بے چار میں بھی جا چکے تھے بھی لائپ دیوے چیز جننے مڈے تو مڈا کامن دے سارے کار کے بھی نشے تو لے کے ہر چیز کوئی بھی چیز دہ نشاڑی میں شٹے آئی کس کس پرکار کا نشہ آپ کرتے تھے گوڑیاں سکٹا پارکے سکٹا درکس ہیروین کوکین فیم پکی آتا چیز جان تھوڑیاں نور ملایاں ایتو بھی تان جڑے ہوں دے ہی تو آپ دیکھ سکتے کلیسے بھائی کی لائپ کے بارے میں آپ بھی سن رہے ہوں ہر پرکار کا نشہ یہ کر رہے تھے اور بردر جی آپ کو کیا لگ رہا تھا جب آپ نشے کر رہے تھے کہ میں کبھی ایسے جیون سے باہر آپ آؤں گا جا نہیں جدھو مینو کنا چرچ جانو سکتے ہیں میں سکتے ہیں میں سکتے ہیں اور نے مایا جب سکتے ہیں پوٹ سکتے ہیں ساڑھی لائف دے ویچ کام کرتا پا پربو دے ویچ چلکے بھی کام گلت کرن رہا ہے پینے میں صرف وہ وائنٹ فڈیا اوٹ تو باد میں پریئر سوڑن دا رہا ہی پہلا میں فوڑن تے فرما بھرما ویلنگا افترہ ٹیم پاس کری یا پھر میں پریئر دے ویچ باتا گیا پھر تھوڑا جیڈی سپیچ تیچنگ دن دے اورنا سوڑن دا رہا روڑی 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 جدو میں سمان پینے میں ایک اور دار بہنتی کردہ میں پرمیشور ہے تو میرا نشا شڑا چکیاں پوستی ان کی کار سے کھلائی تے لاسٹ واری شنیوار میں دکان کھالی گی تی تے شنیوار میں رندہ رندہ گیا میا پرمیشور ہے تو نشی کر کے میرا کارخرا بھوندیا تے میری دکان بھی گئی تے میا پرمیشور ہے تو میرا نشا بھی شڑا چکیاں تو اگلے دن پاپا ہی نے پریہ کی تھی لین گیتی میں تیر میرا پروبادا تک ایک دم اوکے دو مانین کیتا تو آئیے دیکھتے ہیں ہم اس بھائی کی اس سب کے لیند سین کو جب یہ ملسٹری میں آئی تھی اور پرمیشتری کی ابھی شکدات کے دوارا ان کے اوپر لیند پراتھنا ہوئی تھی جا چکیشنا فری چلو جاؤ جاؤ برکتا چکیشنا بہتر ہیں لکر آوگے ساری ساری بیماری جب پتری اڑی ہے باترم کی نالی میں ٹوٹے آو شک آو شک آو چلو شدانک کون آیا اس کے ساتھ اچھا تُو ہے یہ وہ ہے جل ساب درقس بھی نہا میک شر باڑی مے نال خڑنا خیتر باڑی مجیدو جناب مجیدو اور لو شراب تو ٹھایا اے منو نال دے گیا ہی ساڑو گاندنو ہم مانیٰی نitutionل ہم مندن میں نائرہ جائے کو شایل شادان شامل سلام JESUS شامل نکل لوگ amy جیسے چھت گنڈی آتما نگل شت آو شت آو خری چلو اٹھ اٹھا موندی اٹھے شمس کی نام سے خدا آج سے اس کا نشہ درکس جائے درکس سے آزاد ہو جائے یہ نشہ کی گنڈی آتما جس کے اندر کام کر رہی تھی آس سے آو خری جا جا تم اچھی زندگی جئے گا اور جیسے اکلیسیا پرمیشی کے داس کی دورہ پراتنا ہوئی اور دوسٹا آتما نکالا گیا اور جو پروفیٹک وارڈ خداون کے داس نے دے کہ آپ اچھی لائف جی ہوگے ویسے ہی اس بھائی کے ساتھ ہوا اکلیسیا آج یہ پوری طرح سے اچھی لائف جی رہے پرمیشی کی سامرتنے گریس نے اس بھائی کے چیون کو وہ ٹوٹلی بادل دیا ہے جا تم اچھی لائف جیسے اچھے ہے چاہیتا ہی سامرتنے چاہیتا ہی جا چاہیتا ہی چاہیتا ہی بائی ایک دام فرید یا بہت وضعی آنی ڈانی ہے سب جن اس پاور پول تیسٹر منی کے لیے لائف چینجر منی کے لیے سب جن ہاتھوں کو ہلا تو کو کال تو ہے جن کی پریبار کے ممبر نشا کرتے ہو اس کا واہی کو اپنے لیے رسیب کریں گے جبردست کالیو کے ساتھ خدا من کا دنیا بات کریں گے خدا من کے دانس کا دنیا بات کریں گے جن کی پراپنا کیسے لوگوں کو نشوں سے بیماریوں سے حالاتوں سے پری کرتی ہے تو سب چن اس کا بھائی کے لیے دھلیا بات کریں گے جیدیت خدا بند کا تو ابھی آپ نے دیکھا کہ کیسے اس بھائی کا جیون نرک بنا ہوا تھا اور آپ جانتے ہیں جب بھی کوئی انسان غلط چیز کرتا ہے چاہے بندیس ویڈیوز دیکھتا ہے چاہے نشہ کرتا ہے چاہے کچھ بھی چوری کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے جیسے ہی یہ کرتا 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 تو اس کے جیون میں دوست آتمائے واس کر جاتی ہے اس کو اور برائی کرانے تو یہ ٹیچنگ کو آپ یاد رکھنا ہے اس لیے کسی بھی برے چیز کو جھوٹ کو بری باتوں سے دور رہنا تاکہ آپ لوگ ایک پرمشو کے ساتھ اچھا رشتہ بنا کر بیس جیون جی پاؤں تو آئیے اس بات کو سیکھنے کے بعد آپ لوگ آنکھوں کو بند کرو تاکہ میں پراتھ نہ کروں اور جہاں جہاں بھی کوئی آپ کی بیماری ہے ہاتھ رکھ لو یا کوئی ڈوکومنٹ سے کوٹوں سے کسی بھی حالات کے یا پریشان ہو تو شاکی پر ہاتھ رکھ لو پرمشو آپ کی زندگیوں میں کام کر رہا ہے اسی وقت خداون میں تیری سامر کو ریلیز کہتا ہوں جتنے بیمار دکھی بڑی سے بڑی بیماری یا کوئی بڑا سا بڑا حالات بڑی سے بڑی سچویشن میں فسے ہوئے کرج کے نیچے ہیں کسی بھی حالات میں جو بڑے روگوں سے پیڑتے ہیں اسی وقت یہ شک نام سے شوٹ جاؤ اسی وقت میں تمہاری فیلنگ کے لیے خوشنا کرتا ہوں شنگے ہو جاؤ جو بیڈ پر پڑے ہاؤسپٹل میں ریپورٹس نومل نہیں آتی پریشان رہتے دکھی رہتے پریوار سے رہتے دکھی گھر میں کلیش جگڑا دوستانت موقع پر باب کسی بھی پرکار سے آپ پریشان ہو تو شاکی پر رات رکھو رائٹ ناؤ میں پاور کو ریلیز کرتا ہوں آپ ان حالاتوں سے پروڑم سے شنگے ہو جاؤ ازاد جاؤ یشو میں سکھنا خدا میں بلیو کرتا ہوں جو میں نے شبد ریلیز کیے ہیں ان کے جیون میں آپ پورا کر چکے ہو یہ گواہی سے آ چکے ہیں تو آپ نشہ گواہی سے آگے آگے اسے رسیب کر کے رکھنا اور جیسے میں نے اپنے وائدے کے مسار اس ویڈیو میں برے کی ہے اسی طرح اسے رسیب کرنا اور اس گواہی کو جیادہ سے جیادہ شیئر کرنا خدا کی مہمہ کے لئے اکی اگر آپ بھی چاہتے ہو ایسے کاموں کو اپنے جیون میں تو آپ بھی یہاں آ سکتے ہو سکپال رادہ منسٹری میں تاکہ آپ بھی اپنی آشے شٹکارہ پاسکو چنگائی پاسکو ہمارے چرچ کا پتہ ہے جی ٹی روڈ ماناوالا ڈیلی پبلک سکول نیو بائی پاس تارن تارن روڈ راجے وال چونگ آپ اگر دور سے آ رہے ہو یا کسی دوسری سٹیٹ سے آ رہے ہو تو آپ کو دو یا تین دین تک یہاں چرچ میں رکنا ہوگا تاکہ ہم آپ کو وہ باتیں بتا سکیں جس سے آپ کا نشے شٹکارہ ہوگا یہ ہمارے ہیلپ لائن نمبرز ہیں آپ ان نمبرز پر کانٹیک کر کے یہاں چرچ میں آ سکتے ہو پراتھ نہ کروا سکتے ہو گوڈ بلس یو آل